اسلام علیکم گائز یاالکورٹ بارڈ ہاؤس میں حوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو اور ویڈیو سیو کرنے سے پہلے میرا میسیج جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پیس سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن اس وی ٹائم مل جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج میرے گرین میٹھو کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ گرین نیک رنگ نیک لور ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے اور آج ہم بات کرتے ہیں گرین نیک رنگ نیک کے بارے میں ہم یہ کیسے دیکھیں گے کہ میل اور فی میر کون ساتھ ہوتا ہے ان کی کیا پہچان ہے یہ کیسے پیر بناتے ہیں یا بیوگنگ کپ کرتے ہیں یا یہ کس جگہ کے توتے ہیں امطلب یہ کس میل کے توتے ہیں اور کدھ سے آئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے تو جو گرین رنگ نیک مٹھو ہیں اور آج پلینٹرہ ہیں یہ ان کا بیسکلی ان کا ہوم لینڈ جو ہے نا وہ ہے انڈیا یہ انڈیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں مطلب یہ ان کی زیادہ جو افضائشہ نا یہ انڈیا میں ہے اور انڈیا میں کھلے یامی گھومتے پھٹے رہتے ہیں جیسے پاکستان میں گھومنی سکتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں لوگ تو یہ زیادہ انڈیا میں ہوتے ہیں تو انڈیا میں تقریبا ہر گھر میں یہ ایسے اڑتے پھٹے ازاد بہت زیادہ گھومتے ہیں تو پاکستان میں جو ان کا سب سے زیادہ ہے نا وہ بہاور نگر میں ہوتے ہیں یہ کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کا بارڈر ہے اور بارڈر کے بلکل ساتھ ہی بہاور نگر لگتا ہے تو ادھر سے یہ انڈیا سے اڑ کے تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کی افضائش بھی پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں میٹھو کو کیونکہ یہ میٹھو باتیں کرتے ہیں یہ تقریبا میرے حیال سے تو ہر گھر میں ہی رکھا ویجن کو برڈر کا شوق ہے کیونکہ مجھے بھی یہ حاصل طور پر اس برڈر کا بہت زیادہ شوق ہے تو یہ میں بچپن سے ہی جب چھوٹی تھی تب سے ہی پالتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں اور میرے اکثر ہی اصاوت ہے کہ اڑ جاتے ہیں اور مارے بہت سے میٹھو اڑ گئے ہوئے ہیں جو باتیں والے تھے تو ان کا ہوم لینڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کدے سے آتے ہیں то بات کرتے ہیں ان کے بچوں کی پہچان کیا ہوتی ہے میل میں فی میل میں جو ان کے رہنے کی بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر چھوٹے بچوں سے پہچان نہیں ہوتی کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی تب زیادہ ہیڈ سے دیکھ کے ان کو پتا چلتا ہے کہ میل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور فی میل کا ہیٹ جوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جیسے جیسے پھر یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں بڑے تو پھر ان کا ہستہ ہستہ سے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ ایک جو بات ہے نا جو میل اور فی میل کی ہے میل جو ہے نا وہ بائٹنگ نہیں کرتا کرتا ہے لیکن اتنی بائٹنگ نہیں کرتا جتنی فی میل بائٹنگ کرتی ہے فی میل تو بہت زیادہ مطلب کہ وہ سمجھ لے بائٹنگ اس کی نیچر میں اس کی بائٹنگ ہوتی ہے تو اس لیے ہم گرین ونگ نیک کو جب لوتے ہیں تو لوگ زیادہ توتہ لیتے ہیں ہمیں نے بھی بڑی دفعہ لیا توتہ توتی تو یہ ہے کہ توتہ بائٹنگ بہت کم کرتا ہے اس لیے ہم اس کو ہینٹرین بھی کر سکتے ہیں آسانی سے جو اب اس کو ٹریننگ دینی ہو یا باتنے سکھانی ہو یا جیسے بھی ہم نے اس کو پیار سے رکھنا ہو تو وہ بائٹنگ بہت کم کرتا ہے اس کا یہ سب سے بڑا جو ہے نا ہوتا ہے بینیفیٹ ہوتا ہے تو پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ میل کا زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں جیسے میرا یہ میل ہے اس کی گردن پہ بلیک کلر کی رنگ بنی ہوئی ہے اس کو ہم پنجابی میں اردو میں چوری بھی کہتے ہیں اور یہ فی میل ہے اس کی گردن پہ کچھ نہیں ہے یہ اس کا میل تو باکس کے اندر گیا وہاں یہ باہر آئی ہوئی ہے تو میں نے کامیل سے ہی بتا دوں اور یہ نیچے جو میرا میل ہے جیسے یہ ایک سال کے بعد ان کی جو ہے نا یہ رنگ آنی شروع ہوتی ہے ایک سال سے پہلے بالکل بھی نہیں پتا چلتا جو فی میل توتی ہوتی ہے فی میل ہوتی ہے اس کی گردن پہ جو ہے نا بس ہلکا سا ویسے بالوں کا یوگا جیسے گری گری ہو جاتی ہے وہ ہوگا اس کی نا رنگ نہیں بنیں گی بلیک کلر کی جیسے ہم لوگوں میں بچے ہوتے ہیں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو نہیں پتا چلتا جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی داری ہوتی ہے اسی طرح یہ توتوں کا بھی ہے کہ توتوں کی جو ہے نا یہ رنگ بننی شروع ہو جاتی ہے بلیک کلر کی چونج کے نیچے سے بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر فی میل بھی ہیں اور ان کی ایج کا ایسا ہوتا ہے جب یہ ایک سال کے آٹھ نو مہینے کے ہو جاتے ہیں سال تک ہو جاتے ہیں تو یہ جو توتی ہوتی ہے نا اس کی آنکھوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے یہ بلیک ہے یہ بلیک ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا جیسے توتا چیشم ہوتا ہے تو وہ اسی طرح نا اس کی آنکھیں وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں گصے میں یا اس کو کوئی تنگ کرے تو پھر وہ اپنی آنکھیں وائٹ کر کے تو وہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اس کی حصہ سے زیادہ جو ہے نا یہ واہزہ وازیا جو پتا لگنا شروع ہو جاتا توتا کونسا اور توتی کونسی ہے تو گائز میں نے جیسے آج آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں اپنے یہ میٹھوں کے بارے میں بتایا کہ میرے اور فیمیل کی زیادہ پہچان کے در سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو آہستہ آہستہ ان کے سارے ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک ہیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ان کا پیر کیسے لگانا ہے ان کو کھانا کونسا دینا ہے فیڈ کونسی دینی ہے یا ان کے لیے بیچ بغیرہ کونسے ہیں تو وہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی تو پیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا ہیار رکھئے اللہ حافظ